بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ بہت گمبیر صورتحال ہے ایوان اقتدار کی غلام گردشوں سے روز نت نئی افواہیں باہر نکل رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ سال کا ٹھیکہ نواز شریف آصف علی زرداری اور جہانگیر ترین کو دے دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمن کا نام غائر ہے ناظرین اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایوان صدر میں براجمان ہونا چاہتے تھے اور اپنی یہ خواہش پوری ہوتے نہ دیکھ کر وہ کچھ ناراض ہیں اور کچھ پیغامات بھیج رہے ہیں نواز شریف کو اپنی ناراضی کے حوالے سے اس حوالے سے ہم کسی اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے آج ہم ناظرین ایک بھارتی نجومی ہیں بڑے معروف نجومی ہیں انڈت راج کمار شرما ان کی جو بڑی سنسنی خیز پیش گوئیاں آئی ہیں ان پر آج بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے عظم شہباز شریف میہ نواز شریف اور عمران خان کے سیاست اور اگلے چند ماہ کے جو معاملہ پیش آنے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب پیش گوئیاں کی ہیں بڑی سنسنی خیز پیش گوئیاں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ شہباز شریف ہیں ان کی کنڈلی میں ایک انتہائی گھاتک یوگ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی کم و بیش ویسے ہی انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں جس کا سامنا ان کے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کو کرنا پڑا کی بڑی عجیب پیش گوئی ہے اس کی کچھ تفسیر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کے زندگی پر انہوں نے ایک اور انتہائی خوفناک جان لیوہ حملے کے خدشات ظاہر کیے ہیں اور بڑے بین سطور انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ زندہ رہے تو پھر کیا کیا ہوگا یہ بڑی اہم پیش گوئی ہے ناظرین یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پندک راج کمار شرما نے وہ کونسی ایسی طریقے دی ہیں کہ جن تک ان پر حملہ ہو سکتا ہے عمران خان پر یا کسی اور ذریعے سے طریقے سے ان کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ اگر تاریخیں بخیر و آفیت گزر گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ بھی پندک راج کمار شرما نے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان ایک بڑے انقلاب عظیم سے گزرے گا اور عمران خان اقتدار میں آئیں گے اور پھر وہ اقتدار میں آ کر کیا کریں گے وہ کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے اور اقتدار میں آ کر کیا بڑا کام کریں گے یہ بھی آج کی اس ایکسکلوسیف ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ تمام تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی جو ایکسکلوسیف ویڈیوز ہیں ناظرین آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ناظرین اب بات شروع کرتے ہیں پندت راج کمار شرمہ کی اور انہوں نے یہ انتہائی خطرناک پیش گوئی کی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی اے کو درپیش چیلنجز مزید سنگین ہونے جا رہے ہیں جی ناظرین جس سے ملک میں ایک نئی قسم کی سیول وار کی دلدل میں دھن سکتا ہے خاکم بدہان ہمارے موں میں خاک ایسی صورتحال پیش نہ آئے لیکن پندت راج کمار شرمہ جی نے یہ پیش گوئی کی ہے بڑی ان کی پیش گوئیاں درست بھی ثابت ہوتی رہی ہیں وہ بڑے ایک صفحے اول کے سینئر نجومی ہیں بھارت کے آسٹرالوجسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کی زندگی کو بھی سخت خطرہ درپیش ہوگا اور ان کی جان لینے کی ایک اور کوشش بھی کی جا سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دیش کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والے سیاستدان کا نام عمران خان ہے ناظرین دیکھیں ہمارے دشمن ملک سے ہم سارے دوسرے ملکوں سے بھی یہ گواہی آ رہی ہے کہ عمران خان اپنے دیش سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا سیاستدان ہے جن دوستوں نے ان کی یہ پیش کوئی سنی ہے ان کے موں سے یہ الفاظ سن کر انہیں بڑا عجیب لگا ہوا کہ دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ عمران خان سچے دل سے اپنے وطن کے ساتھ پیار کرتا ہے پندت راج کمار شرمہ نے ایسا کہا ہے عمران خان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جان ان کی جان لینے کے دربے ہیں اور عمران خان کی جنم کنڈلی کی تفسیرات بیان کرتے ہوئے پندت جید نے کہا ہے کہ یہ شخص انتہا کا زدی اور ثابت قدم ہے اور انتہائی ہارڈ ورکنگ ہے اس لیے ہار ماننا تو اسے آتا ہی نہیں بڑی پیشگوئی ناظرینوں نے کیا ان کی شخصیت ان کی جنم کنڈلی کے حوالے سے کہ یہ انتہا کا زدی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو انتہا کا زدی ہونا ہے یہ منفی انداز ہے بات کرنے کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہا کا ثابت قدم ہے اور انہوں نے کہا کہ ہارڈ ورکنگ اتنا ہے کہ پوچھو مت یہ الفاظ ہیں ان کے کہ ہارڈ ورکنگ اتنا ہے کہ پوچھو مت آخری بال تک لڑتا ہے تو انہوں نے ان کی کرکٹ کے زندگی کے بھی حوالہ دیا اور سیاست کا بھی حوالہ دیا کہ کس طرح وہ آخری بال اور آخری قولی تک لڑنے پر یقین رکھتا ہے ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنی ساری جنگ جویانہ طبیعت کے باوجود ان کے لیے جو خطرات ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو جنم کنڈلی ہے اس میں گرہن یوگ لگا ہوا ہے ناظرین اس گرہن یوگ کے حوالے سے ہم نے ایک اور پیشگوئی انتظار حسین زنجانی کی پیشگوئی بھی کریں گے انہوں نے بھی چاند گرہن سورج گرہن اور کوئی اور اس طرح کے مختلف جو نحس یوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے اپنی آپ ہماری کسی ایک اور ویڈیو میں یہ سارا کچھ دیکھ سکیں گے جو ہم نے الگ سے تیار کی ہے تو یہ عمران خان کی کنڈلی میں بھی جو پندت راج کمار شرمہ جی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گرہن یوگ لگا ہوا ہے اس لیے ان پر بہت سخت وقت آ سکتا ہے مستقبل قریب میں پندت جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو غیر محسوس کی اس طریقے سے قتل کیے جاننے کا بھی خدشہ ہے ناظرین انہیں زہر دیکھ کر یا کسی ایسی بیماری کا بظاہر شکار کر کے قتل کیا جا سکتا ہے ایسا کہنا ہے پندت راج کمار شرمہ جی کا بڑی اہم ٹیکنیکل پیش گئی ہے انہوں نے کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا تو ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پھر عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں رہے گا ایسا کہنا ہے پندت راج کمار شرمہ جی کا بیماری کا شکار ہو کر ہلاک ہونے سے جانبھاک ہونے سے بچ جاتے ہیں تو پھر ملک میں عام انتخابات ہوں گے اور ان عام انتخابات میں عمران خان فتح مند ہوگا اور ملک کا ایک بار پھر وزیر اعظم بنے گا جی ناظرین اور انہوں نے یہ بھی پیش گئی کی ہے اس کے ساتھ ہی کہ عمران خان کی وزارت عظمہ کے نئے دور میں پاکستان میں امن و شانتی بحال ہو سکتی ہے اور ملک معاشی خوشحالی کے ٹریک پر بھی چڑھ سکتا ہے ناظرین جو عمران خان دو کام کریں گے پندت جی کی پیش گوئیاں ہیں کہ برسل اقتدار دوبارہ برسل اقتدار آنے کے بعد وہ دو کام کریں گے ایک تو وہ ملک کا امن و امان بحال کریں گے ملکی سلامتی کے حوالے سے اہم فیصلے کریں گے اور دوسرا جو ملک کو معاشی استحکام دیں گے اور جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور جو معاشی ابتری ہے اس میں خاصی کمی آئے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا ایسا کہنا ہے پندت راج کمار شرمان جی کا عمران خان کی کنڈلی پر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی کنڈلی پر آسیب کا سایہ دیکھ رہا ہوں اس لیے انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ پہلے دو اشرے بہت ہی زیادہ احتیاط سے گزاریں بہت ہی زیادہ محتاط رہیں ان کے ایکزیکٹ الفاظ ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بہت پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہوگا یہ پندت جی کے الفاظ ہے کہ خان کو عمران خان کو بہت پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہے اگلے دو تین جو ہفتے آنے والے دو تین ہفتے ہیں اس دوران اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا خاصتہ عمران خان کی صحت کے مسائل خراب ہونے کا ڈراما کر کے بھی انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو حالات خراب ہو جائیں گے اور ملک میں عام انتخابات منقد نہیں ہو سکیں گے ایسی صورت میں ملک ایک سیول وار جیسی صورتحال میں گھر سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر معاملات نے یہ صورت اختیار کر لی تو پھر دو ہزار چھبیس سے دو ہزار اٹھائیس کے دوران پاکستان کو انیس سو ستر اور انیس سو اکھتر جیسی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے خاکم بدحان ہمارے موں میں خاک دوبارہ پاکستان کو ویسے صورتحال پیش آئے لیکن یہ پیش گوئی ہے پندت راج کمار شرمہ کی یہ ان کی پیش گوئی ہے اور انہوں نے تو خیر بہت سی باتیں کی ہیں چونکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے ناظرین تو وہاں کے نجومی اور بھی بہت سا ہمارے بارے میں ہمارے بطن کے بارے میں کہتے رہتے ہیں وہ چیزیں ہم یہاں شیئر کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ کو اشاروں کے نائوں میں ہم نے ساری بات بتا دی ہے کہ جو دوہزار چھبیس اور دوہزار اٹھائیس کے دوران انہوں نے انیس سو ستر اور انیس سو اکھتر جیسے حالات پیش آنے کی جو پیش گوئی کی ہے پندت راج کمار شرمہ نے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پیش انہی پیش گوئیوں میں پندت راج کمار شرمہ جی نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی جو جنم کنڈلی ہے وہ بھی بہت تشویشناک صورتحال بتا رہی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حالات کسی بھی وقت نہ صرف عمران خان کی جو جنم کنڈلی ہے اس میں تشویشناک صورتحال ہے بلکہ محمد شہباز شریف کی جو جنم کنڈلی ہے اس کے بارے میں بھی پندت راج کمار کرشنا جی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت خطرناک صورتحال ہے اور انہیں اچانک اگلے تین سے چار ماہ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کی سیاست کے لیے بہت خطرناک ہیں اس سیاست کے لیے یہ آنے والے تین چار ماہ بہت خطرناک ہیں اس لیے انہیں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایسا کہنا ہے پندت راج کمار شرمان جی کا ناظرین ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان زندہ رہے تو ملک میں الیکشن ہوں گے اور وہ دوبارہ وزیراعظم بھی بنیں گے دوسری صورت میں غیر جمہوری سیٹ اپ بنتا دیکھ رہے ہیں وہ ناظرین یہ ایسا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے جمہوریت کا ہی بوریا بسترل پیٹ دیا جائے مارشاللہ لگ جائے یا خدا نہ خاصتہ کوئی اور ایسی تبدیلی آ جائے جس کا آئین میں ذکر نہ ہو ناظرین اسی طرح کی جو ایکسکروسیف پیش گوئیاں ہیں اور جو ایکسکروسیف ویڈیوز ہیں وہ لے کر ہم جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزوان عبدالکدوس کو اب اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار موسیقی